ناظرین ایئر و ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل تر کے وفا بہت ہی انٹریسنگ ڈرام بن چکا ہوں سوڑ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ بہت ہی خوش ہوتا ہے سبتین کیونکہ آج سب ہی لوگ جا رہے تھے مریم کی گھر اس کا رشتہ لینے کے لیے سبتین کے لیے اب وہ دل ہی دل میں تو خوش تھا لیکن مریم کو اس طرح مو بھلا کر دیکھتے ہوئے اس کو ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن اب گھنسی کو روکتے ہوئے کہتا ہے مریم کیا بات ہے کیوں پریشان ہو تو مریم کہتا ہے کیا کروں میں آپ کو منع بھی کرتی تھی سر میں آپ کی بیزتی برداشت نہیں کر سکتی تو کہتا ہے سبتین ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے پپو کی کوئی بات بری نہیں لگی بھئی کیوں بری لگے گی اب ہمارا یہ رشتہ رشتے داری میں بدلنے والا ہے جب وہاں سنتی ہے مریم تو پریشان ہو جاتی ہے اور بات سمجھ نہیں پا رہی تھی تو کہتا ہے سبتین تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج شام کو سبھی لوگ آپ کی گھر آئیں گے دادوں کا پتہ کرنے کے لیے مریم کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا بھئی دادوں کی طبیت قراب ہے میں نے گھر پہ بتایا آپی بھی تیار ہو گئی انیلا آپی سجیلا آپی اور انم سبھی لوگ آئیں گے بس تمہیں اچھے سے تیار ہونا ہے تاکہ پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند آجاؤ مریم کا مو کھلا گا کھلا رہا جاتا ہے حیران اور پریشان کہتا ہے کسی باتیں کر رہے ہیں سر آپ تو کہتا ہے سبتین بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ آج میرے لئے تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئیں گے اور دیکھتے ہیں تمہارے گھر والے میرے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں تو مریم کی جب سانس اٹکی ہوئی تھی اب جان میں جان آتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر ہے خدا کا تم نے یہ بات کلیئر کر دی نیک سن میں آپ دیکھیں گے جیلا تو بہت ایکسائیٹڈ تھی کہتی ہے بھئی آپ ہی کپاؤں ٹھیک ہو گیا بس آج ہی ہمیں جانا ہے بس کچھ تیاریاں کرنی ہیں سبتین مجھے لے چلو نا بازار آپ ہی تو جا نہیں سکتی جب وہاں سنتے سبتین تو کہتا ہے کہ آپ ہی یہ آپ لوگوں کے معاملات ہیں آپ خود ہی ہینڈل کریں میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے سے ہینڈل کر لیں گی اور رہی بات انم کی انم کو ساتھ لے جاؤنا یا پھر آیاز بھی ساتھ آیا ہوا ہے آپ تینوں لوگ چلے جائیں جو بھی آپ کو خریداری کرنی ہے اپنی مرضی سے کریں اپنی خوشی سے میں اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا جب وہاں سنتی ہے سجیلا تو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرا بھائی بہت سیدھا اور بہت بھولا ہے لیکن خیال لکھنا میرے بھائی بیوی کے آنے کے بعد ہمیں بھول نہ جانا کیونکہ آپ ہی یہی سمجھ رہی ہیں کہ جب تمہاری بیوی آجی کہ تم ہمیں بھولا دوگے جب وہاں سنتی ہے سب تین تو کہتا ہے کہ آپ لوگ تو میری زندگی ہیں بھلا میں آپ لوگوں کو کیسے بھولا سکتا ہوں بس آپ ہی بھی ایسے ہی وہم پال لیتی ہیں آنے والی اپنی جگہ بنا کر آئے گی اس کی اپنی جگہ ہے اور تمہاری اپنی جگہ اس لیے سجیلا آپ ہی جو بھی کرنا ہے جو بھی خریداری کرنی ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے کر لیجئے آپ اسے پوچھ لیجئے گا پھر وہ بعد میں ناراض ہوں گی سجیلا کہتی ہے پوچھ لیا ہے میں نے ان سے جیسے بھی شگن کی بارے میں انہوں نے بتایا ہے میں ویسے ہی لے کر آنگی ساری چیزیں اور بہت اچھی اور پیاری میں جانتی ہوں میریم بہت پیاری ہے اور ہر چیز اس کے حساب سے ہونے چاہیے جب وہاں سنتے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے سب تین بھی کیونکہ اس کی بہنیں اس کی خوشی کے لیے بہت کچھ کر رہی تھی اور چکتلائی کیجئے